کئی سالوں سے صدیشور میلے کے ستو پر گرہن لگ رہا ہے جو جیسے تیسے ہٹا لیکن نپا سی اموں نے میلے کے ٹینڈر میں اپنی منمانی کی جس ٹھیکے دار کو ٹھیکا دیا گیا اس نے فرضی دس اویز لگائے اور اٹھارہ دشملہ بٹھارہ لاکھ روپے میں نپا کے عدکاریوں سے سانٹھ گانٹ کر ٹینڈر اپنی نام کروا لیا ڈیشور میلے میں دکانے لگانے آئے باہر کے لوگوں پر ٹھیکے دار اور اس کے ساتھ ہی دوا بنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دکان لگانا ہے تو سولہ ہزار روپے دو نہیں تو اپنا سامان سمیت کر چلے جاؤں نپا اور ٹھیکے دار کی منمانی کے کاریان ایسا لگتا ہے کہ اس پار میلا نہیں لگ سکے گا محمد ندیم ہے کام سے آئے ہو بیہار سے آئے ہیں کتنے دنوں سے یہاں پندرے دنوں سے ہیں یہاں کئی دکان لگانے آئیتے ہیں جی ہم پرس کے دکان لگاتے ہیں جی پرتک برس لگاتے ہو یا اس بار آئے ہو نہیں ہمیشہ لگاتے ہیں جب بھی لگا ہے تو ہم لوگ بہت پرانے ہیں سمجھے کی نہیں اس بار کیا سمسیہ آ رہی تھی ہے اس بار جو ہے بہت سارے سمسیہ ہے مطلب پہلے ملتے تھے تین آجار کے جگہ ابھی جو ہے سولہ سترہ آجار روپے مانگ رہا ہے اور پلس جو ہے یہ بولا جا رہا ہے ہم لوگوں کو کی سمان اٹھا اور روڈ پر جاؤ سمجھے کی نہیں اور ہم لوگ تو بہت دور سے بیہار سے آئے ہیں ہم لوگوں کو ساتھ بہت سارا پریشانی ہے اور ہم لوگ کہا جائیں گے آٹے بھی نہیں ہیں چاول بھی ختم ہو گئے اور بتائیے کہ ہم لوگ بہت سارے سمسیہ سے جڑے ہوں ہیں پانی بھی نہیں مل رہے ہیں بہت سارے سمسیہ ہمارے لوگ کے ساتھ ہیں اور بتائیے ہم لوگ کیا کریں مل رہا ہے مل رہا ہے مل رہا ہے مل رہا ہے جو لے لگانے کیلئے ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر پہلے میں رضا لگا تو تو میں لگا رہا ہے پہلے تو نگر پالے کا نا جو بکیپ سے نکالی اسے ساپ سے 20 اے روپے لگنے تھی جولے کی جگہ کے اب جس ٹھیکی دار کے پاس ہوا ہے ٹھیکا وہ ہم سے دولاک روپے مانگ رہے ہیں کہاں سے لاکھے تھے تین سال سے میلے بند چل رہے ہیں اور ہم لوگ اتنے پریشان ہے کہ رات میں ٹھیکی دار کے لوگ آتے ہیں پولیس والے آئے تھے کچھ ان کے ساتھ اور یہاں پہ گالی گلوز اور بلڈوزر لگا کے ساتھ سامان ہٹوانے کی دھمکی ہم جنس ہے لیکن ان کے ساتھ میں کچھ مائلائیں بھی ہیں میں بھی ایک مائلہ ہوں رات پر آت ہمارے ساتھ کے درگٹنا گھڑا ہمارے ساتھ عبدر بیوار کیا جا رہا ہے کون جمدادی لے گا یہ لوگ اتنی دور دور سے آئے ہیں سیوپری کی چھبی کیا رائے گی ان کے من میں کیا یہ دوبارہ آنے کا من کریں گے جیسے ان کے ساتھ اس ٹائم پہ ہو رہا ہے یہ تو بہت سانسی پر یہ وہ رہا ہے 3500 روپے کی دکان کے سو لہ جار روپر مانگ رہا ہے کہاں سے دیں گے یہ کس کی سکایتات میں سی ایمو صاحب سے سب سے کی ہے سکایت سی ایمو صاحب سے کر دی جتنے لوگوں سے کر سکتے تھے وہاں پاہ کر دی کوئی سنوائی نہیں یہ لوگ اپنا گھر باہر چھوڑ کے تین سال کی بیٹھ کی تین سال بیٹھ کے اپنے بچوں کے روٹی کے پیسے نہیں ہوتے وہ لوگ آج یہاں پہ اتنی دور دور سے آئے ہیں اب یہاں پہ پانی بھی خرید کے پی رہے ہیں اگر آپ کی مانگے پوری نہیں ہوگی پھر کیا کر رہے ہیں مانگے پوری نہیں ہوں گی تو ہم دھرنے پر بیٹھیں گے تو میلا اس بار بھی نہیں لگے ہم تو کروں یا مرو ہم تو لگانے کی استحتی میں آئے تھا لیکن اگر چاہ رہی ہے کہ نہ لگیں اور ہم لوگوں میں سے کسی کی اقت کی موت ہو یہاں پہ بھوٹ پیاس میں تو وہی وہی سہی ہم اس کے لیے بھی تیارے ہیں کے نام ہے آپ کا میرا نام آسف علی ہے میں دورہ رہتا ہوں میں یہاں سات آٹھ سال سے دکان لگا تھا میری گھرسنسار کی دکان ہے جو پوری میں ہمارے ٹھیکے دار تھے آجاو گوڑ جی انہوں نے میری دکان وہاں سے لگوانا چال ہو گئی تھی اور میں قریب سات سال ہوگئے میں یہاں پہ کئی بار پروسکار بھی مل چکا ہے دکان لگانے کا اس بار ہم لوگ بھی دکان لگانے کے لیے میرا سامن بھی آ چکا تھا کیا رہتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے نیبدہ جاری ہو جاتی ہے تو سب کوئی لگتا ہے تو ملا لگے گا کوئی بھی ٹھیکا کوئی بھی لے کوئی دکان لیں تو ہم نے اپنا سامن لاکی سارا یہاں رکھ دیا تھا اب ہمیں یہ پتا چلا کہ یہاں پر جو ٹھیکیدار نے ٹھیکا لیا ہے وہ سولہ ہزار روپے ایک بلوک کی مانگ رہا ہے جبکہ نگرپال کا نیا منوسار ساڑھے تین ہزار روپے کی وہ دکان ہیں پوچھا گوار جی لگاتی ہیں یہ گوالیر سے آتے تھے یہ لوگ یہ تو 20-25 سال سے یہ کلتے ہوئے آ رہے ہیں اس کی تو کسی کو سننے کی روت نہیں آجا گوار جی کا نام لوگ آپ بتا دیں گے ہاں ہم نے جب اس میں کیا ہوا شروع میں جب ٹینڈر پکریہ ہوئی تو کس نے انٹرپائیز کے وہ ہیں پروپرائیڈر انہوں نے اس میں ٹھیکا ڈالا تو اس میں ٹھیکا ڈالا سرطوں کو انموان لگاتے ہوئے ہم نے اس میں ٹھیکا ڈالا کیونکہ آپ کسی زیادہ پیسے لے نہیں سکتے تو ہم کو کیا رول کے ساتھ سے چلنا تھا کیونکہ سب چیوں کیوں رہتیں اس میں پرمانت کیا جاتا اس میں کلیر ہی لکھا ہوا ہے سب سرطوں میں میلا سردی سربانگانگا میلا 2022 ایک کلاس ٹھیکا ہونا چاہیے ایک کلاس کا لائسن ہو چاہیے کم سے کم تین برس میں میلا لگانے کا بیدودکار سنچالن کا دونوں کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے میں نے جب ان سے یہ کہا کہ اس میں دونوں کی ایکسپریئنس مانگے ہیں تو آپ صرف لائٹ لگانے کا ایکسپریئنس کیوں مان رہے ہو تو بولے نہیں 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 ہم نے تو لائٹ لگانے کا دیا مطلب اپنی سر تو وہ کلے یہی بھول گئے پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹینڈرین یا کوئی بھی ٹینڈر میں اگر آ اور بات کر کے کوئی فرمے ہیں وہ ایک ہی دستہ بھیج لیا اگر اس میں وہ ڈالتی ہیں تو وہ ٹینڈر بیسی ہی انڈرسٹ ہو جاتا ہے انہوں نے اس پہ بھی نہ کرتے ہوئے کہ نہیں 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 ہم تو ایک سیگریٹ کریں گے یہ ٹینڈرینگ میں ایک ٹینڈر بھی پاس ہو جاتا ہے جہاں کی میرے کو سمجھ میں آئی ہو جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہے آپ نے تو بگیاپتی نکال دی چار ٹینڈر آئے جب وہ آجے تین عویویل نہیں ہوئے تو آپ یہ کھول بھی سکتے تھے سیسی ایم صاحب نے نہیں نہیں ہم تو دو کھولیں گے کیونکہ پہلے سے ان کی ساٹھ گاڑ تھی اس میں انہوں نے اس میں سارے نیام دھرکنا رکھتے ہوئے پرمانت کیا اس میں ایک ایک سپس لگایا جو ٹھیکے دار نہیں آئے پرمانت کیا جاتا ہے میمز سرما ایلیکٹرنس آسنینی ٹھیکے دار ہے انہوں نے سترہ اٹھارہ انیس بیس میں وہاں پر گواریر میں اپنا ٹھیکا کیا ہے انہوں نے کیلئے جبکہ دو آجار انیس اور بیس میں یہ ٹھیکا یہ اس کا وہاں سے انہوسندسہ پتر جو آیا ہے وہ وہاں سے انہوسندسہ پتر میں سی ایمو صاحب کے پاس خود لے گئے گیا میں ان سے گڑ گڑا آیا میں نے کہا صاحب پوچھے یہ تو انیائے ہو رہا ہے صاحب پھر سر لائنینڈر کا کیا مطلب راہ ساتھ آپ کی بکیاں آپ کو انیس ایک ہماریٹس تو آپ نے سرٹیں کیوں ڈالی اس میں انہوں نے پھر بھی نہیں 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 ٹےکے تو ٹا خوڑیں گے پھر میرے سے انہوں نے آس پاسند دیا چلو ہم کھولنے کے بعد اس کو کینسل کر دیں گے میں نے اسے پر آپ کھولنے کے بعد کینسل کرنا ہے تو آپ پہلے ہی کینسل کروں نا آپ تو ڈاکومنٹس ان کے فرضی صاحبت ہو گئے وہاں سے انہوں نے سچپ صاحب نے اے ہی صاحب سے بات کی کہ نہیں نہیں ٹھیکا سریج سریج کمار گوڑنے کیا تھا نہ کہ انہوں نے انہوں نے صرف منج پرکاس کا کام کیا تھا انہوں نے جب سرطوں میں کیلئے لکھا ہے کہ انہوں نے اس کا کوئی بھی کو نہیں مانا ہیے کوئی ایکسپینس نہیں مانا ہیے ہمیں ایکسپینس میلا لگانے کا بیدو سنچالن کا سمپور اس کا چاہیے پھر آپ نے یہ ٹھیکا کیسے کھول دیا تھکیدار کا نام کیا تھکیدار کا نام ہے سنیل کمار گو سنیل سرما سرما ایلیکٹر آپ ابھی بتا رہے تھے رات کو آکے رات میں آکے کل رات میں پیرا دن میں آئے وہ لوگ ٹھیک ہے انہوں نے دن میں بات تمی جی کی پھر رات میں جو پوروپے کے ٹھیکے دار تھے ان کے ساتھ دو چار باہوالی بھی تھے ہیں پھر بعد میں وہ پرسان بطن سرما جی تھے اور پور بھی تھے سونو گھٹی پھر بعد میں ان کے ساتھ دو چار پولس والے بھی لے آئے وہ یہاں سے پھر ہم نے تھانے میں سکایت کری کہ صاحب یہ تو ہمارے ساتھ انہیں آئے ہو رہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج پھر رات میں کچھ اور گندے لے کے آئے وہ جس ہم مہلہ آئے بیٹھی ہیں ان کے ساتھ اپنی بدتمیجی کرنا یہ اچھی بات ہے یہ تو پورے اس کا آپ کو پتا یہ نگری کس کی ہے صرف نگری ہے یہ یہاں پر کون ہے یہاں کے راجہ مہراجہ جو رہے ہیں ان کا اتیاز رائے کہ انہوں نے آج تک کسی کے ساتھ انہائے نہیں ہونے دیا تو آج کیسے انہائے ہو رہا ہے ان تک کیا بات پہنچ نہیں پا رہا ہے کسی کارن ورس ہم نے ایک آبیدن بھی دے دیا ہے نہیں تو وہ تو بلکل نیائے کرنے نیائے پر یہ لوگ ہیں نیائے انہوں نے جندیور نیائے کیا ان کے پریوار نے نیائے کیا ہے ہمیں ساتھ اگر آپ کے ساتھ نیائے نہیں ہوتا ہے ہم تو کرو یا مرو گی ستھی میں جائیں گے کیوں کیونکہ یہ تو ہمارے پیٹ پلا ہمارا دھندہ ہی ختم ہو جائے گا روجگاری ختم ہو جائے گا اب یہاں پر ہم جا کر سامن لے کے آگئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے آپ آپ بتاؤں نا کہاں جائیں مرے کیا پانی پینے کے لیے نہیں ہے آپ اپنا نل بھی بند کرا دیا جبکی یہاں پر نیبدا جاری ہوتے ہی ساری بیوستہیں کرا دی جاتی تھی پور میں یا سپال جار جی جو ہیں وہ ساری بیوستہیں کرا کے جاتے تھے اس بار کیوں نہیں کرا رہے ہیں تو دکاندار تو آئے ہیں نا پور میں آپ نے لگا پوروں کی دکانوں کو دیں گے تو پھر کیوں نہیں دے رہے